سادت نگر کی عوام ڈرینیج کے پانی سے بہت پریشان تفصیلات کی مطابق یہ ڈرینیج کا پانی ایک سال سے آ رہا ہے یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی پورساری حال نہیں اس پانی سے موجودہ لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے ایک طرف کرونا وائرس چل رہا ہے اور دوسری طرف یہ ڈرینیج کے پانی بہ رہا ہے جس سے اور کرونا کا خوف بڑھا ہے عوام کے درمیان اس ڈرینیج پانی سے کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے وہاں کی عوام نے آج بعد نماز میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایڈوکیشن منسٹر سبیتہ اندرہ ریڈی میڈم جلپلی کمیشنر جلپلی چیئرمن سے اس پانی کے پریشانی کو دور کرنے کی اپیل کیے ہماری نمائندے ریپورٹر آمیر خان کی یہ خاص ریپورٹ پیش ہے ہر اہم خبر سے باخبرینے آئی آر ایس ٹونی فو نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرے بیورپورٹ آئی آر ایس ٹونی فو نیوز سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو یہ ایرا کنٹا سادات نگر احمد شاہ مزید ہے احمد شاہ مزید کے سامے کی روڈ ہے یہ ہر چار دن کو یہ بستی میں یہ کی ہے کہ مین لینڈ بھڑ جا رہی ہے اور بات بات کو گلپل مشین بھی جا رہے چیئرمن صاحب اس کے بعد میں پھر چار دن ہوتے کے ساتھ ہی لینڈ بھڑ جا رہی ہے باری شاہ آندو نکو آندو لوٹ پڑ کے پورا مہوری بھڑ جا رہی پر آنا جانا مشکل ہو رہا خاص کر مسلین کو لیے بہت پرشانی کے بات بن گیا ہے یہ رسہ اور جو ریتھی بھڑ جا رہی ہے اس میں لوگاں گر جا رہے ہیں اور یہ ہم ہمیشہ کیلئے یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر اس کی لینڈ اگر چینج کر دا لے ایمیلے بجٹ میں جیئرمن صاحب اگر ایمیلے کو ریکویس کر کے اگر یہ لینڈ پاس کرا دیے تو کیا ہے بڑی لینڈ سے ہمارے کو پرابلم سال ہو جاتا ہے یہ خریب چار پانچ سال سے یہ پرابلم چل رہا ہے اگر آپ کے تو مٹی بھرنے سے تو اتنا برا عالم ہو گیا ہے یہاں پہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے یہاں پہ پورا اندر کا پانی پورا بھے کے یہاں پہ آ جارا پورا بھر کے یہاں سے نکل رہا ہے لہذا ہماری چیرمن صاحب سے عدبان گزارش ہے آپ دوسرے ایرے میں بھی کامہ کرا رہے ہیں ہر وہ چیز آپ فالو کر لیتے چاہ رہے ہیں چیرمن صاحب ہماری آپ سے عدبان گزارش یہ ہے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج جمعہ کا دن ہے اور میں سعدت نگر احمد شاہ مجید کے پاس سے بول رہا ہوں یہاں کی حالت جیسا کہ ابھی آپ میڈیا میں دیکھیں گے ویڈیو میں دیکھیں گے اس سے بس سے بتر حالت ہے پچھلے ایک سال دیڑ سال سے یہی حالت ہے یہاں چلنے سے کریں مسلیوں کو لگاتار تکلیف ہو رہی اور مینال کا پانی ہر دو دن کو بھر کے جارہا ہر دو دن کو مینال اوور فلو ہو رہا اور یہاں سے چلنا اور نمازیوں کے لیے بہت تکلیف کی بات ہو رہی لہٰذا میں یہاں کی جلپلی ملسپالٹی سے اسپیشلی کمیشنر صاحب سے بلکل گزارش کروں گا آپ پرسنلی یہاں پہ آئے سعدت نگر میں یہ مینال کا جو ایشو ہے بہت امپورٹنٹ ایشو ہے دوسرے بھی مہنالوں کا دوسرے بھی مہوریوں کا مہنالوں کا ایشو ہے لیکن یہ بلکل مسلیوں کا اور مجید کا ایشو ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں احمد شاہ مجید کے باہر یہاں پہ یہ بستی کی سب میں خدیم مجید ہے جو کہ آج سے نئے پچیس سال پرانی مجید ہے اور یہاں پہ پوری بستی کے قریب سے قریب پانس سے چھ سو لوگ جو ہے نماز ادا کرنے کے لیے آتے جمعے کے لیے ہی نہیں ہر نماز میں یہاں پہ ماشاءاللہ مجید بھریوی رہتی تو مسلیوں کو ایک تو پریشانی ہے مسجد کے اندر نماز ادا نہیں کر سکریں اتنی بدبواری اتنی گندگی آ رہی اور بیٹھنے سکریں نماز پڑھنے کے لیے تو لہٰذا ہمارے بستی کے جتنے یہاں کے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے جو ہے سب مل کر یہ ڈیسائٹ کریں یہاں کے ایک میڈیا میں یہ آواز پہنچائیں گے ہم اور ایک چار سے پانچ دن کا ہم وقت دیں گے یہاں پہ ہم میڈم سے بھی ریکویس کریں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں اور چیرمنٹ صاحب سے بھی بولیں گے اور کمیشنر صاحب کو خصوصا ہم ریکویس کریں گے یہاں پہ جل سے جل گلفر مشین بھیجے اور اس کا پرمنٹ سولیشن کریں جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم میڈم سے بات کرے تھے کہ یہاں پہ دو فٹ کی بڑی لین کا کنیکٹنگ پوائنٹ دیجئے جس سے یہ چھوٹی لین جو پرانی ہے یہ بیس سال پرانی لین ہے میں سمجھتا ہوں جب یہاں پہ ایک سو دو سو گھر تھے آج دو ہزار گھر ہو گئے تو وہی لین کو کنٹینیو کرنے کے لیے کرنے سے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ بلوکیج اور آٹھ انچ کی لین کم سفیشنٹ نہیں ہو رہی تو لہٰذا ہم جل سے جل اس کو امرجنسی میں کام لیجی آپ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ایک دو سے چار دن میں جنرل باری میٹنگ جلپلی مونسپالٹی کی اس میں اس ایریے کے کانسلر جو بھی ذمہ دار ہے ان کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کام کے لیے پہلے یہاں پہ اسٹیمیشن کرائیے اور یہ کام کرائیے تاکہ تمام بستی کے سادت نگر شاہین نگر جو ٹونٹی ایٹ وارڈ ہے ٹونٹی سیون وارڈ ہے اس میں جو ہے یہ یہاں کی عوام کو آسانی ہو چلنے پھرنے کے لیے آسانی ہو لیڈیز گر رہے ہیں ماسوم بچے چل رہے ہیں یہاں سے جانے چک رہے ہیں آپ چار پانچ گلیاں بھی دیکھیں گے چلنے کے لیے راستہ نہیں ہے لہٰذا میں بلکل عدبن گزارش کر رہا ہوں چار پانچ دن میں آپ جو ہے اس کا امیڈیٹ ایکشن لیجئے اور اس کا کام کرائیے بڑی لیندل آئیے نئی ہونے کی صورت میں ہم یہاں پہ پارٹی وغیرہ کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مسجد کے مسلمان جتے ہیں پورے سب مل کے بڑے پیمانے پہ پھر جو بھی کرنا ہے ہم احتجاج کریں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ تمام یہاں عوام سے بھی گزار عوام بھی یہاں پہ آپ لوگو یہاں کی تکلیف سنائیں گے انشاءاللہ آپ ان سے بھی سنیے یہاں کی کیا پروبلم ہے